اسلام علیکم جی ویلکم بیک ڈو اینادر ویڈیو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ سٹارٹ تو ابھی آیا ہوں جی میں کھیتوں پر صبح صبح کا ٹائم ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل دی ہے رات کا موسم بڑا پیارا ہوا ہے اللہ پاک نے بڑا پیارا موسم کر دی ہے اور میں کل شام ٹائم آیا تھا مرگیوں کو نا چارہ وغیرہ ڈالنے تو میں چابی گر بول گیا تو میں ویسے ہی واپس چلا گیا تھا تو ابھی ان کو بھی چارہ و صبح صبح آیا ہوں اور ویسے بھی موسم پیارا تھا میرا پلاٹ جو تھا لون وہ ٹھیک کرنے والا ہے اس میں گند بہت ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور مرگی میں نے کھلی چھوڑ دی ہیں وہ پھر یہ ملانگا بن گئے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے اپنے مستمول میں اور موسم کتنا پیارا ہے آپ کو بھی دیتا ہوں یہ ریجی مرگی ہیں یہ ایسے اب باہر سے کھائیں پینگی نا تو پھر جاتے ہو بھی ان کو چارہ ڈال دیں گے لیکن انہوں نے ابھی باہر سے کھانا ہے یہ کریں گے باقی پھر ہم شام میں آ کر باقی کر دیں گے ابھی چلتے ہیں کرتے ہیں اس کو سٹارٹ اچھا تو گائز یہ ریجی بوٹی جو مطلب پلاٹ میں ہے نا گاس مہی یہ ہو ہے بھی کافی زیادہ تو اس کو ایسے نا ایک ایک کر کے ساری یہ دیکھیں اتنی ساری میں نے نکال بھی دی ہے لیکن یہ ہے کافی زیادہ ہاں جی تو گائز میرے کو گبرات ہو رہی ہے دیکھ کے اتنی زیادہ اس میں وہ بوٹی سی رہی ہے اور میں نے گھر کا بھائی کو میں نے کہا یار ساتھ کروا ہی دے میرے کہتا چھوڑ دفع کر کے آ کرنا ہے اس کو نا ضائع کر دیتے ہیں اور میں نے کہا بھائی کاف کر جا کے ہم نے اتنی مینے سے لگایا تھا تو اس کو نا لگانا آسان ہے پودے بھی اور یہ گاس وغیرہ یہ لگ جاتا ہے لیکن اس کی کیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا اور ہم نے ہماری کچھ اپنی لاپروائی ہے ہم نے اس کو نا نیری پانی لگائے اس کی وجہ سے اس میں بوٹی وغیرہ یہ نہیں تو نہیں ہونی تھی دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے ابھی اس کو سارے کو ایک بار صاف کرنا پڑے اچھے سے پھر یہ جا کر یہ ان کا موز سے بچے گا اور پہلے ساف کریں گے پھر اس کی کریں گے کٹنگ جب تک یہ اس کو ساف نہ کیا تب تک یہ صحیح نہیں رہے گا اگر ہم اس کو ایسی اوپر سے کٹ کر دیں گے تو دوبارہ یہ پھر بیسی ہو جائے گا تو اس کو ختم کرنا لازمی ہے پہلے اس کو ختم کریں گے پھر بعد میں اس کی کٹنگ کریں گے کوئی نہ ہم لگے رہیں گے ہماری اپنی لاپروائی کا نتیجہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بھی بھی لے ہیں پورے ہم بھی کرتے رہ رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ دیکھیں کیسے ہوئی ہے ابھی اس کو پھینک کرتے ہیں ہاں جی تو گائیز میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اچھے سے ابھی اس کی کٹنگ کرنے والی ہے وہ میں شام کو کروں گا ابھی میں جانے لگا ہوں جی گھر واپس گھر سے فون آ رہا ہے میں نے سٹی جانا ہے درہا اور میں نے مشین کا پتہ کر کے آنا ہے گاس کٹ کرنے والی ہے ہمارے دوست کے پاس تھی لیکن وہ اس نے آگے کی کسی کو دے دی ہے اور چل چوٹ کے پاس بھی نہیں ہے تو ہم اپنی لے لیں گے آج پتہ کر کے آتے ہیں تو وہ لے لیں گے تو پھر اس کو اب کرنا ہے جی کٹ اور یہ ہوگی ہے میرے ہاتھوں کی حالت ایسے میں بڑا سخت لانڈا ہوں تو اور یہ راجی یہ راجی جو گند نکالا ہے اس میں سے اس طرح سب بس بٹا گاڑی کروانے تھے ہم نے ٹائر چینگ کل بھائی فیصلہ بات گئے تھے تو ادھر سے لے کر رہے تھے تو وہ کروانے جاننا ہے اور ہم پھر شام کو دوبارہ واپس آئیں گے اور مشین کا پتہ کرتے ہیں اگر مشین مل گی تو آج شام کو اس گاس کو بھی اچھے سے کٹ کر دیں گے اور پلاٹ کو ایک دم ٹھیک کر دینا آج تو چلتے ہیں جی گھر واپس جی تو گائنز میں آج کو کہا ہوں جی گھر واپس تو گھر رہا ہوں تو پیلنگ ہو رہی ہے جو دکھائی تھی نا آپ کو پیچھلے بلوگ میں دیواز جس پہ پیلنگ بگر اکرانی تھی تو وہ بھائی کر رہے ہیں آئے ہوں ہیں وہ تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں یہ پیلنگ گھوڈن کی ہوتی ہے یہ باز پڑی ہی ہے یہ گلو کے ساتھ ایسے ہی ایدھر چپکاتے جانے ہیں ان کو تو یہ ایسے تیار ہو جاتی ہے ہاں جی تو گائنز میں نے نا دولی ہے ابھی ہم جانے لگے ہیں جی سیٹی ساتھ میرے بھائی اور ممہ جانے لگے ہیں انہوں نے ایک لینے اسمان وغیرہ سیٹی سے کوئی شوپنگ وغیرہ کرنی ہے اور وہ شوپنگ وغیرہ کر لیں گے اور میں نے ٹائر وغیرہ چینج کروانے کی تو ہم ٹائر چینج کروائیں گے یہ پڑے ہیں جی ٹائر یہ نیو والے ٹائر ہی کھانے کے بھائی خواهی جو پڑے ہیں گاڑی کی ٹائر دو ہیں جی دو پچھے والے جی ٹائر تھے وہ ہماری گاڑی کے ٹھیک ہیں اور آگی والے جو ہیں وہ نیو ایک جو ہے وہ ٹائر وہ خراب ہیں تو ان کو چینج کروائیں گے اور ویل بیلنسنگ گزرہ کروانی ہے وہ بھی کروائیں گے تو چلکتے ہیں جی لے کر ٹائر اور کرواتے ہیں چینج ہاں جی تو گائیز میں گاڑی کی ویل بیل سنگ کروایا ہوں اور کام میں نے اپنا کر لیا ہے ہماما لوگ کر رہے ہیں شوپنگ ابھی اور میں ہونٹ چکا ہوں ان کے باس دوبارہ واپس شوپنگ وغیرہ کر لیں پھر ہم واپس گھر چلتے ہیں ہاں جی تو گائیز ابھی ہم آجوکے ہیں جی مات پر ماما اور بائی کر رہے ہیں گھر کے رشن وغیرہ خرید رہے ہیں شوپنگ کر رہے ہیں تو وہ مجھے ٹرالی پکڑائی ہے ملازمو کی طرح میں ٹرالی لے لے کر پیچھے پیچھے نا پھر رہا ہوں ان کے اور وہ ہاں کر رہے ہیں شوپنگ میں جس چیز ہاں لگا رہا ہوں کہ ہاں رکھ رہی ہے نہیں لیں ہاں جی تو گائیز ہم آجوکے ہیں جی واپس گھر اور رستے میں آتے آتے ہمیں بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور گھر آئے ہیں تو رک گئی ہے کافی زیادہ ہوئی ہے بارش اور گاڑی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی ہماری ایک نام جینگ ہوگی ہے اور لیکن گندی ہوگی ہے دوبارہ پورسو آسکرہ یہ پھر گندی ہوگی اور یہ آپ کو پیلنگ بھی ہوگی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اور گاڑی بھی دکھاتا ہوں یہ ریجی ہماری گاڑی تائر چینج کروا دی ہیں اور ٹھیک گندی نہیں ہوئی اتنی لیکن تائر بغیرہ کافی گندے ہوگئیں پہلے یہ ایک تھا ہوا اور یہ دونوں کرتی ہیں اب زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ابھی اس کو پالش ہوگی جب ہوگی تو یہ اور زیادہ پیارے لگے گا تو ابھی تو سیمپل سیرف پیلنگ ہوئی ہے ابھی اس کو پالش ہوگی سارا کچھ پروپر تیار ہوگی جب رنگ ہوگا تو پھر یہ زیادہ پیارے لگے گا اچھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں واپس دوبارہ شہر سے ہوگی آکے تو جاؤں گا اور اپنا جو پلاٹ ہے اس کو دوبارہ کٹ وغیرہ کرلوں گا گراس تو لیکن بارش ہوگی ہے تو اب صوبہ کریں گے اور ویسے بھی ابھی دل نہیں ہے اب نہیں یا نہ صوبہ اور ادھر میں کر رہا ہوں جی ویڈیو اچھے لگے تو مست لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا اور اپنے گردروہ کا رکھا کریں بہت زیادہ خیال ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کچھا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں